بسم اللہ الرحمن الرحیم جنٹلمنٹ ہم نے آئیسس بی کے جو سیکالوجی کا ٹیسٹ تھے وہ ہم نے سٹارٹ کی ہوئے تھے اس سے پہلے ہم جو چیز ڈسکس کر چکے ہیں سیکالوجیکل ٹیسٹ میں وہ ہمارے پاس تھے ورڈ اسوسیشن ٹیسٹ اور اس کے بعد ہم نے سنٹینس کبلیشن ٹیسٹ کو ڈسکس کیا تھا اب جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ سنٹینسز کی آپ کے پاس دو ٹائپس ہوں گی سیکالوجیکل ٹیسٹ میں ایک سنٹینس تو آپ کو کمپلیٹلی آپ کو خود بنانا ہوگا مطلب کہ آپ کو اس سے فیک ورڈ دکھایا جائے گا اور آپ نے پورا سنٹینس آپ نے خود بنانا ہوگا پھر دوسری جو ٹائپ تھی وہ ہمارے پاس تھی سنٹینس کمپلیشن ٹیسٹ کی مطلب کہ آپ کو ہاف سنٹینس گیون ہوگا اور پھر آپ کو اس کو کمپلیٹ کرنا ہوگا ٹھیک ہے سو سنٹینسز کی جس طرح ہمارے پاس دو ٹائپس تھی اسی طرح ہمارے پاس سٹوریز کی بھی دو ٹائپس ہے ٹھیک ہے اب سٹوریز میں کیسے دو ٹائپس ہیں ایک آپ کے پاس جو فرس ٹائپ ہے اس میں آپ کے پاس ایک پکچر ہوگی اور اس پکچر کو دیکھ کے پوری کی پوری سٹوری آپ نے خود بنانی ہوگی ٹھیک ہے اور اسی طرح جو دوسری ٹائپ ہے اسے کہتے ہیں پوائنٹر سٹوری اس میں آپ کو سٹوری کا کچھ حصہ گیون ہوگا جیسا کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ ایک سے دو لائنز آپ کو گیون ہوگی اور آپ نے اس سٹوری کو وہاں سے کنٹینیو کرنا ہوگا ٹھیک ہے سو ایک دونوں ٹیسٹ میں سیمیلیریٹیز یہ ہیں کہ سنٹینسز میں بھی آپ کے پاس ایک کمپلیٹلی سنٹینسز آپ نے خود بنانا تھا اور ایک ہاف آپ نے بنانا تھا اسی طرح سٹوریز کے اندر بھی ایک کمپلیٹلی سٹوری آپ نے خود لکھنی ہوگی اور ایک سٹوری آپ کو کچھ پورشن اس کا آپ کو گیون ہوگا ٹھیک ہے سو اس لحاظ سے دونوں ٹیسٹ میں جو تھوڑا سا جو مشکل اگر دیکھا جائے کسر لکھے جائے تو جو ہاف سنٹینسز ہیں یا جو ہاف سٹوریز ہیں ان کو بنانا ایس کمپیرڈ ٹو فول سٹوری یا پھر ایس کمپیرڈ ٹو فول سنٹینس تھوڑا سم مشکل ہے ٹھیک ہے سو اس کے لیے آپ کو پریٹلی سٹوریز زیادہ کرنی ہوگی سو آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکرس کر لیتے ہیں کہ آپ کے پاس جو پکچر سٹوریز ہوں گی وہ کتنی ہوں گی اور ان کو آپ نے لکھنا کیسے ہے ٹھیک ہے یہ سکرین پہ آپ کو دو پکچرز ابھی دکھائی دی جارہی ہیں اسی طرح آپ کو وہاں پہ ایک پکچرز دکھائی جائے گی جیسے ہی آپ کا یہ جو ٹیسٹ ہوگا پیچر سٹوریز اس کو آپ تیمیٹک اپریسپشن ٹیسٹ بھی کہہ سکتے ہیں سو جب یہ ٹیسٹ سٹارٹ ہوگا تو آپ کو یہ جو پکچر ہوتی ہے جیسے اب یہ آپ کے سامنے ایک پکچر ہے جس میں ایک بچی رو رہی ہے اور ایک بندہ اس کو چپ کروا رہا ہے ٹھیک ہے مطلب اس نے سا ہاتھ رکھا ہوئے اسی طرح یہ ایک بندہ بھاگ رہا ہے اور اس کی پیچھے دو بندوں ابھی بھاگ رہے ہیں ٹھیک ہے سو ایسا ہوگا کہ جب آپ کو کہا جائے گا کہ ابھی آپ کا جو ٹیسٹ ہے وہ پکچرز سٹوریز کا ٹیسٹ ہے تو آپ کو سکرین کے اوپر صرف ایک پکچر دکھائی جائے گی ایسے جیسے یہ پکچر ہے ٹھیک ہے سو یہ پکچر ہے آپ کی تو آپ کو ایک پکچر دکھائی جائے گی اور آپ کو کہا جائے گا کہ آپ اس کو تھرٹی سیکنڈز تک دیکھیں آپ نے تھرٹی سیکنڈز تک اس کو دیکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر سٹوری لکھنی ہے ٹھیک ہے اور جب آپ اس کی سٹوری کو لکھ لیں گے تو اس کے بعد ایک نیکس پکچر آئے جائے گی ٹھیک ہے سو اس طرح آپ کے پاس تین پکچرز آئیں گی ٹھیک ہے اب یہ جو اماؤنٹ ہے یہ بھی تین سے چار ہو سکتی ہیں کبھی کبھار سیکالوجیکل ٹیسٹ میں چار پچرز ہوتی ہیں اور کبھی کبھار تین ہوتی ہیں سو اس لیے بہتر جی ہے کہ آپ کم سے کم اپنا جو مائنڈ ہے اس کو سیٹ کر لیں کہ آپ کے پاس چار پچر ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے ان کیس اگر تین ہوتی ہیں تو کوئی ایشو نہیں ہے اس میں نمبر آف سٹوریز جو ہے میٹر نہیں کرتی بلکہ جو آپ سٹوری بنائیں گے وہ چیز میٹر کرتی ہے ٹھیک ہے سو یہ جو پچرز سٹوریز ہیں اس کے بارے میں اب تو آپ نے سٹوریز کیسے رکھنی ہے کیا کرنا ہے وہ میں بھی آپ کو بتاتا ہوں سو یہ جو پچرز سٹوریز ہوتی ہیں یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں یہ ایک سیکالوجس کے لیے بہت پرفیکٹ ٹون ہوتا ہے کسی بھی کانڈیڈیٹ کی جو کوالٹیز ہیں اس کی جو تینکنگ ہے وہ سب کچھ جرز کرنے کے لیے مطلب کیا کہتے ہیں ہم کہتے ہیں کھنگال کے رکھ دیتی ہے آپ کے پرسنیلٹی کو یہ جو پچرز ہوتی ہیں اس لیے بہتر ہے کہ آپ اپنی جو سٹوریز ہیں وہ امیچور نہ لکھیں کوئی ایسی سٹوری ایسی کہانی نہ لکھتے ہیں جس کا کوئی سر نہیں ہوتا جس کا کوئی پاؤں نہ ہو ابھی میں آپ کو بتا رہتا ہوں کہ پچرز سٹوریز لکھنے کے لیے آپ کو کنگن چیزوں کی ضرورت پڑھ سکتی ہے ٹھیک ہے جب آپ پچرز سٹوری کی پیٹس کریں گے تو آپ نے کوشش کرنا ہے کہ میں پچرز وغیرہ اپروٹ کرتا ہوں گا دسکرپشن میں پچرز ہاری ایویلیبل ہوں گی ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے ان پچرز کو اپنے پاس ڈاؤنلوڈ کر کے اور ابھی میں جو ٹپس بتانے لگا ہوں آپ نے ان ٹپس کو فالو کرتے ہوئے اپنی سٹوریز بنانی ہے ٹھیک ہے جب آپ کو ایک پچر دکھائی جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے اس پچر کے اندر یہ بتانا ہے کہ اس یہ جو بھی سچویشن دکھائی جا رہی ہے پچر کے اندر اس کا بیک گراؤن کیا ہے مطلب کہ اگر کوئی یہ سچویشن ہے تو یہ سچویشن میں پہنچے کیسے اب دیکھیں یہ پچر ہے تو آپ کو یہ بتانا ہے کہ یہ جو سچویشن بنی ہوئی ہے یہ بنی کیسے ہے اس کی وجہ کیا تھی تو آپ کو اس پچر کا بیک گراؤن بنانا ہوگا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بچی پارک میں کھیل رہی تھی ٹھیک ہے تو گر گئی ہے یا پھر اس کا کوئی ایسا کوئی انسیڈنٹ ہو گیا ہے پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو بندہ ہے یہ اس کا فادر بھی ہو سکتا ہے یہ اس کا کوئی بھائی بھی ہو سکتا ہے یا پھر اس کا کوئی ٹیچر ہو سکتا ہے یا اگر کوئی ریلیشن اس کا نہیں بھی ہے تو یہ ایک سٹیجر بھی ہو سکتا ہے یہ اس کو بچی کو چپ کروا رہا ہے مطلب یہ ہے کہ پچر سٹوری سے پہلے آپ نے اس کا بیک گراؤن بنانا ہے جو بیک گراؤن میں کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے یہ سچویشن اکر ہوئی ہے ٹھیک ہے مطلب آپ نے یہ نہیں کہتے نا کہ یہ پچر سٹوری اس پچر میں یہ لڑکی رو رہی ہے اور یہ جو بندہ اس کو پکڑ رہا ہے اٹھا رہا ہے چپ کروا رہا ہے یا کچھ بھی کہہ رہا ہے ٹھیک ہے مطلب یہ ہے کہ آپ نے پہلے بیک گراؤن کی طرف جانے ہیں اچھا اب پچر سکو دیکھنے کے بعد آپ نے جو فرس ٹیپ ہے اس کو ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ فرس ٹیپ میں کیا چینز آنے چاہیے اب اسی طرح یہ جو پچر ہے اب اس میں یہ دیکھیں یہ ایک بندہ بھاگ رہا ہے دو بندے اس کی پیچھے بھاگ رہے ہیں اب یہاں پہ جو فرس ٹیپ ہے یہ آپ کا تھوڑا سا چینز ہوگا دیکھیں کچھ سیچویشنز ایسی ہوتی ہیں جس میں دکھ کا اضار ہو رہا ہوتا ہے یا پھر کسی کی ڈیتھ ہو رہی ہوتی ہے ڈیتھ دکھائی جا رہی ہوتی ہے یا پھر کوئی انجری دکھائی جا رہی ہوتی ہے کوئی بندہ گرہ ہوئے ہیں تو وہاں پہ آپ نے جو فرس ٹیپ ہے اس میں آپ نے بیکراؤن کو ڈسکاس تو کرنا ہے مگر بیکراؤن میں جو چیز مسنگ ہوگی وہ ہوگا ایم مطلب کہ آپ کے ایمیشن جو مائنڈ ہوتا ہے اس کو ایم کہتے ہیں مطلب کہ آپ نے اس طرح کی سٹوریز میں آپ نے ایم کو نہیں انکلوٹ کرنا مطلب کہ کسی چیز کا کوئی ایم نہیں ہے اس پکچر کے اندر مگر یہ جو دوسری پکچر ہے اس میں آپ نے ایم کو انکلوٹ کرنا ہے اب دیکھیں میں بتاتا ہوں کہ آپ کا ایم کیسے انکلوڑ ہوگا اب فرس ٹیپ جو تھا وہ اس سٹوری کے لئے کیا تھا کہ آپ نے اس سٹوری کا بیکراؤن بتانا ہے کہ یہ جو سیچویشن آئی ہے مطلب کہ یہ بچی اس کنڈیشن میں رو رہی ہے تو کیوں رو رہی ہے اس کی وجہ کیا تھی تو آپ نے اس طرح کیا بتانا تھا بیکراؤن بتانا تھا مگر اس طرح کی جو سٹوری آ جائے گی تو یہاں پہ آپ نے پیکراؤن میں یہ نہیں بتانا کہ یہ سیچویشن کیسے آئی ہے کیونکہ یہ سیچویشن فیلالہ بھی نہیں آئی آپ نے پہلے یہ بتانا ہے کہ یہ بندہ کون ہے ٹھیک ہے اور اس کا ایم کیا ہے مطلب کہ اس کا مقصد کیا ہے یہ کیا کرنا چاہتا ہے یہاں پہ آپ کیا کریں گے آپ بتائیں گے لیٹسے میں کہتا ہوں یہ جو بچا تھا یہ آرمے کے لئے اپلائے کر رہا تھا اور ابھی اس کی رننگ ہو رہی ہے فیزیکل ٹیسٹ ہو رہا ہے تو آپ نے یہاں پہ فرس ٹیپ میں یہ بتانا ہے کہ یہ لیٹسے میں کہتا ہوں یہ علی ہے اور علی کا بچپن سے اس کے مائن میں ایک ایم تھا کہ اس نے آرمی جائن کر دی ہے ٹھیک ہے مطلب یہ ہوا کہ فرس ٹیپ میں آپ نے اس کا ایم ڈیفائن کر دیا ٹھیک ہے فرس ٹیپ آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی کہ آپ نے فرس ٹیپ میں کیا کرنا ہے اگر آپ کو اس طرح کی کوئی ایم جاتی ہے تو آپ نے اس کا کوئی ایم ڈیفائن کر لے کہ فرس ٹیپ میں مطلب کہ اس بندے کا ایم کیا تھا اور اس طرح کی کوئی ایمج آپ کو دکھائی جاتی ہے تو پھر آپ نے اس میں بتانا ہے کہ بیکراؤن میں سیچویشن کیا تھی جس کی وجہ سے وہ یہاں تک پہنچا ٹھیک ہے یہی سٹیپ اس پیچر میں بھی آ سکتا ہے کہ اس کا ایم تھا کہ اس نے آرمی جائن کرنی ہے سکول لیول پہ بھی اس کو رننگ کا بہت زیادہ شوق تھا بیراؤن میں اس نے پارسپیٹ کیا اس کو فوٹبال کھلنے کا شوق تھا اس کی رننگ بڑی تیز تھی وہ بہت تیز باگتا تھا ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ یہ لے سکتے ہیں بس ابھی آپ سیچویشن پر آ جائیں کہ یہ جو پکچر ہمیں دکھائی جا رہی ہے اس میں یہ بندہ کیا کر رہا ہے آپ یہ کہہ لیں کہ وہ فیزیکل اس کا جو ٹیسٹ تھا وہ ہو رہا تھا اور اس کے لیے وہ رننگ کر رہا تھا سو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس پچر میں یہ جو بچہ ہے یہ کیا کر رہا ہے یہ رننگ کر رہا ہے اور کیونکہ یہ بہت زیادہ فاسٹ رنر ہے اس لیے باقی سارے کینڈیٹس جو ہیں وہ اس سے پیچھے ہیں اور یہ سب سے آ کے جا رہا ہے ٹھیک ہے ابھی آپ نے کیا کر دیا فاسٹ ٹیپ میں آپ نے ایک ایم بتا دیا ٹھیک ہے سو ابھی نیکس ٹیپ کی طرف چلتے ہیں یہاں پہ ہم نے بتا دیا کہ بیک گراؤن کیا ہے اس سیچوشن کا جو کہ پچر میں ہمیں تکھائی دی گئی ہے اب نیکس ٹیپ میں آپ نے بتانا ہے کہ اگر اس کا کوئی ایم تھا تو اس میں اس نے نیکس ٹیپ میں آپ نے بتانا ہے کہ اس نے اس کو اچیف کرنے کے لیے کیا سٹرگل کی ہے ٹھیک ہے میں دوبارہ پچر کی طرف چلتا ہوں اب نیکس ٹیپ میں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے سٹرگل بتانی ہے اس بندے کی مطلب کہ فاسٹ ٹیپ میں آپ نے بتا دیا کہ اس کے مائنڈ میں اس کا ایم کیا تھا اور نیکس ٹیپ میں آپ نے بتانا ہے کہ اس نے کیا سٹرگل کی کیا ہارڈ ورک کی مطلب کہ اس کا جو ایم تھا اس کو اچیف کرنے کے لیے اس نے کیا کیا سٹرگل کی کیا کیا اس نے مشکلات کا سامنا کیا 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 سیکریفائز کیا اس نے ٹھیک ہے سور نیکس ٹیپ میں آپ نے دو سے تین لائنز میں آپ نے اس کی سٹرگل اور اس کی ہارڈ ورک بتا دینی ہے مطلب کہ پہلے آپ نے بتا دیا کہ اس کا ایم کیا تھا پھر آپ نے بتا دیا کہ اس کو ایم کو اچھیف کرنے کے لئے اس نے کیا کیا سٹرگل کر لی ابھی اس پیچر میں وہ کیا کر رہا ہے یہ آپ کا دوسرے سٹیپ آگیا اب تھرڈ سٹیپ میں آپ نے کیا کرنا ہے تھرڈ سٹیپ میں آپ نے اس کا ریزلٹ بتا دینا ہے کہ جب اس نے سٹریگل کی تو اس کا کیا ریزلٹ آیا اس پر کنپوریزن بھی آسکتا ہے ابھی آپ اس سٹوری کو اوپر آپ کیا لے سکتے ہیں یہ علی ہے علی کو بچپن سے آرمی جائن کرنے کا بہت زیادہ شوق تھا کہ اس نے بچپن سے سکول میں ریسنگ کمپیٹشن میں اس نے پانٹ سپیٹ کیا وہ بہت زیادہ فاسٹر اندر تھا اس قرآن وہ فٹبال کا پلیئر تھا اگر آپ سپورٹ میں فٹبال وغیرہ کا ذکر آپ نے کیا ہوا ہے بائیوڈیٹا فارم میں تو یہاں آپ سکونٹلیوڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ کراس ٹیکنگ میں آپ کی جو گیمز ہے وہ ویریفائی ہوتی جائے گی یہاں پہ آپ لے سکتے ہیں کہ وہ فاسٹر اندر تھا جب ایف ایسی اس کی ہوگی تو اس نے کیا کیا اس نے آرمی جو کے لئے اپلائی کیا اور ابھی وہ فیزیکل ٹیسٹ دے رہا ہے ٹھیک ہے جب فیزیکل ٹیسٹ اس نے دیا تو وہ یہاں پہ آپ یہ لکھ لیں کہ وہ فاسٹ آیا اچھا ایک اور چیز میں آپ کو بتا آتا ہوں کہ پچر سٹوریز میں آپ نے ڈائریکٹ یہ نہیں لکھتے نہ کہ بس ایک بچہ آیا اچھا تھرلنگ بنا رہا ہے مطلب کہ کہانی کے اندر تھو اچھا ٹلسٹ ہونا چاہیے اب کہانی میں آپ تھرل کیسے ایڈ کریں گے آپ اس میں سسپنس کیسے کریں گے آپ نے اس کے اندر سسپنس کیسے بنانا ہے وہ آپ نے کیا کرنا ہے دیکھیں اب آپ نے سیمپل سٹیٹ سٹیٹ آپ نے سٹوری نہیں لکھتے لی کہ مطلب ایک بچہ آیا اس کا ایم تھا اس نے آرمی جائن کرنی تھی اس نے رننگ میں پرسپیٹ کیا وہ فاسٹ آگیا اور بس اس نے آرمی جائن کر لی بہت زیادہ سٹیٹ فارور سٹوری ہے اس کے اندر کوئی انٹرسٹ نہیں پیدا ہوتا کسی بھی ریڈر کے اندر کسی بھی سائکولوجس کے اندر تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اپنی سٹوری کو تھوڑا سا سسپنس کیریٹ کرنا ہے کہ جیسے سے کوئی ریڈر آپ کی سٹوری پڑے اس کے مائنڈ میں سسپنس کیریٹ ہو کہ پتہ نہیں اب آگے کیا ہوگا ابھی آگے کیا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اپنی کریٹیوٹی شو کرنی ہے آپ نے بس سب سٹوریز کے اندر آپ نے یہ تیر سٹیپ مکر اپنے فالو کیے بھی ہیں تو ان کے اندر آپ نے اپنی طرف سے کچھ چیز انکلوٹ کرنی ہے ٹھیک ہے وہ کیا انکلوٹ کرنا ہے آپ نے اب دیکھیں میں کہتا ہوں کہ یہ جو بچہ ہے یہ جب بھاگ رہا تھا تو راستے میں یہ گر گیا ٹھیک ہے اب یہ کیا یہ کہانی کے اندر تھرل آ رہا ہے ایک ٹوست آ رہا ہے کہانی کے اندر کہ اب جو ریڈر ہوگا وہ کہے گا اچھا یہ جو بچہ تھا یہ بھاگتے بھاگتے گر گیا اب کیا ہوگا آگے ٹھیک ہے پھر آپ ہی کہہ دیں کہ جب وہ گرہ تو باقی جو پارٹسپینٹس تھے وہ سارے اس سے آگے ہوگی وہ سب سے پیچھے رہ گیا ٹھیک ہے اس میں کیا ہوگا کہ آپ دکھا رہے ہیں کہ یہ بندہ مطلب ہار کے نزدیک پہنچ گیا پھر آپ نے کہا کہنا ہے کہ آپ نے لکھنا ہے کہ یہ جو بچہ تھا اس نے ہار نہیں مانی اور یہ دوبارہ کھڑا ہو گیا یہ کھڑا ہو گیا اس نے پھر دوبارہ سے کوشش کی اور بہت زیادہ سپیڈ سہی آگے بھاگنے لگ گیا پھر آپ اس میں ٹویسٹ ڈال سکتے ہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ دوسری دفعہ یہ پھر کسی وجہ سے گر گیا یا تیسی دفعہ پھر گر گیا یا اس کو کوئی چکر وغیرہ آگے کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں مطلب کہ آپ نے اس بندے کو گرانا ہے اور پھر اٹھانا ہے مطلب کہ آپ نے بتانا ہے کہ یہ جو بچہ ہے یہ آگے جا کے ہار نہیں مانے گا چاہے کچھ بھی ہو جائے اس بندے کے اندر ریٹرمنیشن ہوگی ٹھیک ہے سو وہ جو کوالٹیز میں نے آپ کو بتائی تھی سیکالوجس ٹیسٹ سے پہلے کہ آپ کے اندر جو سکسٹین آفیسر لائک کوالٹیز ہیں وہ آپ کے اندر ہونی چاہیے اور وہ آپ ان ٹیسٹ کے اندر بتائیں گے سو یہ آپ کے پاس بہترین موقع ہوتا ہے کہ جب آپ سٹوریز کے اندر اور آپ نے سنٹیسز کے اندر اپنی ان کوالٹیز کو سامنے لے کے آتے ہیں ٹھیک ہے سو آپ نے یہ کیا کرنا ہے آپ نے بتانا ہے کہ ایک بچہ جب ہار گر رہا ہے وہ بار بار اپنے مقابلے کے اندر لیکن وہ پھر بھی ہار نہیں ماند رہا وہ گیوپ نہیں کر رہا سو آپ کی وہ جو نیور گیوپ والی جو کوالٹی ہے وہ یہاں پہ شو ہونی چاہیے ٹھیک ہے اس نے اپنے آپ کو روکا نہیں آپ ہی کہتے ہیں کہ وہ زخمی ہو گیا اس کی ٹانگ سے خون نکلنے لگ گیا کچھ بھی ہو گیا اس کے پاوے موچ آگئی کچھ بھی ہو گیا مگر یہ ہے کہ اس نے کہا نہیں میں نے میرے مائنڈ میں جو ایم ہے میں نے اس کو اچیف لازمی کرنا ہی کر رہے ٹھیک ہے سو آپ نے سٹوریز کا نمی بتانا ہے کہ وہ جو بندہ ہے وہ ایکچولی وہ بندہ کون ہوگا وہ آپ خود ہوں گے انڈریکٹلی آپ اپنے بارے بتا رہے ہوں گے کہ اگر میں میری لائف میں اگر مشکلات آتی بھی ہیں میری لائف میں کوئی ہرڈس آتی بھی ہیں تو میں ہار نہیں مانتا بلکہ میری ڈیٹرمینیشن کے ساتھ میں اس کو اچیف کرتا ہوں ٹھیک ہے سو آپ کیا کریں گے آپ نے سیکرڈ سٹیپ کے اندر مطلب کہ جس میں آپ سٹرگل بتا رہے ہوں گے سٹرگل ٹو اچیف دیٹ ایم جیسے میں نے یہاں پہ بتایا تھا کہ سیکرڈ سٹیپ میں آپ نے بتانا ہے سٹرگل ٹو اچیف ایم مطلب کہ آپ کا جو ایم تھا آپ کا جو مقصد تھا آپ کا جو ایمیشن تھا اس کو اچیف کرنے کے لیے آپ نے جو سٹرگل کی وہ آپ نے اس سٹیپ میں بتانی ہے مطلب کہ سیکرڈ سٹیپ آپ کا جو ہونا چاہیے وہ تریلنگ ہونا چاہیے اس کے اندر سسپنس ہونا چاہیے ٹھیک ہے سو آپ نے ابھی تک دو سٹیپ میں آپ کو بتا دیئے کہ آپ نے سٹوری لکھنے سے پہلے مطلب سٹوری کے دوران آپ نے ان دو سٹیپ کو فالو کرنا ہے سو اب تھرڈ سٹیپ جو تھا وہ آپ کہاتا ہے ریزلٹ کا اور کنکلیوزن کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ نے جو اس نے بچے نے ہارڈ ورک کی جو اس نے سٹرگل کی ٹھیک ہے اب آپ نے اس کا ریزلٹ بتانے ہے کہ اس کو ریوارڈ کیا ملا اس کو اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے جو رننگ جو ٹیسٹ دینا تھا وہ اس کی رننگ جو تھی وہ پاس ہوگی ٹھیک ہے اچھا اب یہ چیز لازمی نہیں ہے کہ آپ ہمیشہ ہر سٹوری کے اندر آپ آئیسز بھی کنکلیوٹ کریں آپ آرمی کنکلیوٹ کریں آپ کوئی ایسی چیز لوٹ کریں جس کا لکھ جو ہے وہ انٹرنیٹلی ڈرنیٹلی آپ کا ڈیفیس فورسز کے ساتھ ہو ٹھیک ہے آپ نے اگر آپ کو تین پکچر سٹوریز دی جا رہی ہیں تو بس صرف ایک سٹوری کے اندر آپ صرف ایسی کچھ سٹوری کنکلیوٹ کریں جس میں اس کا آرمی کے ساتھ جائر فورس نیوی کے ساتھ لے گھو ٹھیک ہے مطلب کہ آپ نے تینوں سٹوریز سیم وہی نہیں لکھنی جس میں سب کے سب وہ آرمی کا آفیسر ہو جس میں سب کے سب وہ آپ کی جو آئیسز بھی کی جو ٹریننگ وغیرہ وہ انکلیوٹ ہو پی ایم اے کی ٹریننگ انکلیوڈ ہو ٹھیک ہے آپ نے سب سٹوریز ایسی نہیں بنا لی ٹھیک ہے میں ابھی آپ کو صرف ابھی تک میں نے آپ کو صرف ایک سٹوری کا بتایا کہ آپ کے سٹوریز طرح کیا جاتی ہے تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ اس بندے نے فیزیکال ٹیس دے رہا ہے یا رننگ میں پرسپیٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے آپ نے یہ لکھ دیا یہ جو سٹوری تھی یہ تو تھوڑی تھی میڈیم لیول کی آپ اپنے جو سیکالوجسٹ ہیں ان کو آپ امپریس کر سکتے ہیں کس طرح سے ٹھیک ہے یہ میں ابھی آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ نے کیا کر رہے ہیں دیکھیں اب یہ سٹوری آپ کو دکھائی جاری ہے پیچر آپ کو یہ دکھائی جاری ہے اس کے اندر یہ جو تین بندے بھاگ رہے ہیں آپ کیا کر سکتے ہیں آپ اس کو اپنا سٹوری میں لے کے چلے جائے پی اے میں کی جارہ اب پی اے میں ایسا ہوتا ہے کہ جب کردٹس آتے ہیں تو ان کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے مائل ٹیسٹ سو اب آپ اس سٹوری کو کیسے بنائیں گے آپ اس سٹوری کو ایسے لکھ لیں کہ یہ جو بیک گراؤنڈ ہم دیکھ رہے ہیں یہ سارا کا سارا پی اے میں ہے مطلب پاکستان ملٹری اکیڈمی آپ ہی کہہ دیں کہ یہ پی اے میں ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو کیڈٹس ہیں یہ اپنا رننگ کر رہے ہیں اس کو کہا جاتا ہے مائل ٹیسٹ مطلب کہ جو کیڈٹس ہوتے ہیں ان کو ایک مائل ڈیل ہی بھاگنا ہوتا ہے رننگ کرنی ہوتی ہے سو آپ ہی کہہ دیں کہ جب یہ بچہ آیا تھا تو پہلے اس کے اندر وہ فیزیکل ایبیلٹیز نہیں تھی کہ وہ زیادہ بھاگ سکتا یا جلتی بھاگ سکتا اور اس کے اندر وہ سٹیمنا نہیں تھا ٹھیک ہے آپ ہی کہہ دیں کہ شروع کے کچھ ڈیز میں اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا وہ مائلس کو جو ہے سٹیمنا بیلڈ اپ کر دیا اور وہ اس کا جو مائل ٹیس تھا اب وہ اس میں سب سے زیادہ سب سے کم ٹائم میں اس کو وہ کور کرنے لگیا سو اب آپ ہی کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو کیڈٹ ہے وہ سب سے کم ٹائم میں اپنا جو مائل ٹیس ہے اس کو کور کر لیتا ہے پھر آپ ریوارڈ میں کیا لیکھیں گے آپ لیکھ لیں کہ اس بچے کو سوڈ آف آنے مل گئی وہ باقی تمام ٹیسٹ میں اس کی قبلت بہت اچھی تھی وہ اس کو کیا مل گیا وہ سوڈ آف آنے مل گئی ٹھیک ہے سو یہ سٹوری تھی اس طرح یہ جو پہلی سٹوری ہے اس میں میں نے آپ کو بتایا کہ آپ یہ کہہ دیں کہ بیک راؤنڈ آف سٹوری کیا ہے یہ بچی کون ہے یہ جو بندہ ہے یہ کون ہے ٹھیک ہے آپ یہ اس میں کوئی بھی سٹوری بنا سکتے ہیں اب یہ جو فرس پیچر ہے اس کو دیکھ کے میرے مائل میں ایک انسیڈنڈ آتا ہے میں اس کو نہیں پوچھ سکتا میں آج تک اس کو نہیں بولا اور وہ انسیڈنڈ آپ کو شاید یاد ہوگا کہ ایک بچی تھی زینب جس کو ایک پندہ نے کی نیپ کیا اور پھر اس کو مرڈل کر دیا گیا تھا تو میں جب بھی اس طرح کی کوئی بچی روتی ہوئی دیکھتا ہوں تو میرے مائل میں وہ سٹوری آتی ہے اور میں اس کو بول نہیں پاتا ٹھیک ہے اب یہاں پہ اگر آپ کے سامنے اس طرح کیوں کوئی پچھل آتی ہے تو آپ نے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح اگر کوئی انسیڈٹ آپ یہاں پہ ایڈ کریں تو آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے مگر وہاں پہ آپ نے کیا جیس شو کرنی ہے اپنی اس موسیبیلٹی شو کرنی ہے کہ ایسا گوڈ سیٹیزن ایسا مسلم آپ وہاں پہ کیا کرے گے ٹھیک ہے میں کہتا ہوں کہ میں جو ہوں وہ علی ہوں اور یہ جو بندہ ہے وہ احمد ہے ٹھیک ہے سو علی جا رہا تھا مارننگ کے وقت جاگنگ پہ اور اس نے دیکھا کہ یہ جو احمد ہے وہ اس کے پاس ایک بچی ہے اور وہ رو رہی ہے ٹھیک ہے بچی بہت زیادہ شور کر رہی ہے اور وہ چپ نہیں کر رہی سو علی جاتا ہے احمد سے وہ پوچھتا ہے کہ بچی کیوں رو رہی ہے علی کو شک پڑ گیا کہ یہ جو بچی ہے یہ اس کی ریلیٹیو نہیں ہے اور یہ رو بھی رہی ہے کوئی وجہ لازمی ہے ٹھیک ہے سو وہ جا کے اسے پوچھتا ہے کہ بچی کیوں رو رہی ہے اور تمہاری کیا لگتی ہے کون ہے یہ بچی سو جیسے ہی علی احمد سے پوچھتا ہے کہ یہ بچی کون ہے اور کیوں رو رہی ہے تو وہ جو احمد ہوتا ہے وہ گھبرا جاتا ہے ٹھیک ہے اور وہ ادھر ادھر دیکھتا لگتا ہے اور اس کی آنکھوں میں ڈر آ جاتا ہے سو علی جو ہوتا ہے وہ جیسے ہی دیکھتا ہے کہ یہ جو بندہ گھمرا گیا ہے اس کو شک پڑ جاتا ہے اور وہ بچی سے پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے انکل ٹھیک ہے بچی آگے سے اس کو بتاتی ہے کہ وہ اس کو جانتی نہیں ہے وہ اس کو کہیں لے کے جا رہے زب دستی سو علی کیا کرتا ہے علی اس کو بچی کو اس سے چین لیتا ہے اور جو احمد ہوتا ہے وہ باغنے کی کوشش کرتا ہے مگر وہ اس کو پکڑ لیتا ہے اور پکڑنے کے بعد وہ کیا کرتا ہے اس کو پولیس کے حوالے کر لیتا ہے ابھی ابھی کہہ سکتے ہیں کہ علی نے کیا کیا علی نے اس بندے کو روک لیا اور وہاں پہ کافی لوگ جمع ہو گئے اور سب نے اس کو پکڑ لیا علی نے کیا کیا علی نے پولیس کو انفام کر دیا پولیس اب آئی تو پتہ جالا جی کہ یہ جو بندہ تھا اس نے پہلے بھی بچوں کو اس طرح سے ہوا کر کے ان کا مرڈر کیا ہوا تھا اور یہ جو تھا یہ کلر تھا ایک ٹھیک ہے سو اس طرح علی نے ایسا گوٹ سیٹیزن اپنی رسپانسیبیلٹی کو پروف کر دیا اور یہ جو بچی تھی یہ بچ گئی کبھی کبھار میرے مائنڈ میں جاتا ہے کہ اگر میں اس ٹائم پہ میں دعا کرتا ہوں کہ کاش میں اس ٹائم پہ وہاں پہ ہوتا اور میرے سامنے کوئی ایسا ہیڈیٹ ہوتا تو میں اس بندے کو اس طرح کوئی بھی سٹیم جو ہے نہ اٹھارے دیتا تو اگر آپ اس طرح کی سٹوری بناتے ہیں تو پھر آپ نے رسپانسیبیلٹی اگر آپ نے شو کرنے پڑے گی ٹھیک ہے سو یہ جو تین چیزیں تھیں پیچر سٹوریز کے اندر جو میں نے آپ کو بتا دی کہ آپ نے کیا کرنا ہے بیکگراؤنڈ بتانا ہے اور یا پھر آپ نے اس سٹیپ کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اپنا ایم ڈیفائن کرنا ہے کہ آپ کے مائنڈ میں کیا ایم ہے ٹھیک ہے اور نیکس سٹیپ میں پھر آپ نے سٹرگل بتانی ہے کہ آپ نے اس ایم کو اچیف کرنے کے لیے اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے کیا کیا سٹرگل کی کیا کا مشکلات کا سامنا کیا آپ نے اور پھر نیکس سٹیپ میں آپ نے بتانا ہے کہ اس کا ریزائل کیا ہوگا اس کا کنٹریون کیا ہوگا سو ان تین سٹیپ کو اگر آپ فالو کریں گے تو میں آپ کو بتایتا ہوں کہ آپ کا ٹائم کتنا یوز ہونا چاہیے اور آپ نے کتنی لیتھ آپ کے سٹوری کی لکھنی ہے ٹھیک ہے سو بیکگراؤنڈ اگر آپ نے لکھنا ہے تو آپ تین لائنز کے اندر آپ لکھ لیں تو میں کہتا ہوں کہ تین لائنز یا چار لائنز کے اندر آپ اس کا بیکگراؤنڈ لکھ لیں سو تین لائنز کو لکھنے میں آپ کا بہت زیادہ کا ٹائم یوز ہوا بھی تو ایڈونٹ ٹھیکس ہو کہ آپ کا مور دین ون منٹس یوز ہونا چاہیے سو تین لائنز آپ اس کی لکھنے بیکگراؤنڈ کی یا پھر آپ اپنا ایم کو یہاں پر ڈیفائن کر لیں کہ اس بندے کا ایم کیا تھا پھر سیکنڈ سٹیپ میں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے سرگل بتانی ہے اور اس کا ہارڈبل بتانی ہے اس کی ڈیٹرمیشن بتانی ہے کہ اس نے کیا کیا سرگل کی اس ایم کو اچیف کرنے کے لیے اور پھر تھرڈ سٹیپ کے اندر آپ نے اس کا ریزیل بتاتے نہیں ہے اس کو کیا ریوارڈ ملا اس نے کیا اچیف کرنی ہے اس کی کیا پوزیشن آئی اس نے جب رننگ کی تو اس میں وہ فرسٹ آیا یا پھر اگر اوپی اے میں ایک کا کیڈٹس تھا تو اس نے سوڑ لے لی یا پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں مطلب کچھ بھی آپ جو بھی آپ کی سٹوری تھی اس کا آپ نے کوئی نہ کچھ ریزیل بتانا ہے اس کا کوئی نہ کچھ کنکلوشن بتانا ہے اوکے سو یہ ٹیپ تو تھی آپ کی کہ آپ نے سٹوری لکھنی کیسے ہے اب آپ نے سٹوریز کو سٹوریز کے اندر کیا کیا لکھنا ہے مطلب کہ ان کے ٹاپکس کیا ہونے چاہیے اب وہ بھی میں آپ کو وہ بھی بتاتا ہوں کہ آپ کی اگر تین سٹوریز ہیں تو ایک سٹوری میں آپ اپنے کسی ایسے بندے کو کسی ایسی پرسنیلٹیز کو ایڈ کر لیں جن کا کوئی لیکھ ہو آرمی ایر فورس یا نیوی کے ساتھ مطلب آپ کسی جگہ میں اگر آپ نے سٹوری میں ایڈ کر دیا کہ یہ جو بچہ ہے یہ پی ایم اے کی کیڈٹ ہے تو پھر آپ نیکس سٹوری میں آپ کسی بھی ایسی سٹوری کو ایڈ نہ کریں جس میں پی ایم اے کا جس میں ایر فورس کا نیوی کا کوئی نہ کوئی ذکر ہو ٹھیک ہے آپ نے ایک سٹوری کا لکھتی ہے تو آپ نے سب سٹوریز کے اندر اس کو انکلیوڈ نہیں کرنا ٹھیک ہے ایک سٹوری آپ نے بنا دی آرمی آفیسرز کی یا نیوی کی یا کسی بھی ایسے بندے کی جس کا لنک جو تھا وہ ڈیفنس فورس کے ساتھ تھا تو سیکنڈ سٹوری آپ نے کیا کرنی ہے سیکنڈ سٹوری آپ نے کسی ایسی پرسنیلٹی کے اوپر بیانی ہے جو کوئی ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ہو کوئی انجنیئرنگ کا سٹوڈنٹ ہو آپ ہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ کوئی ڈاکٹر ہو کہ اس بندے نے اس کا ایم تھا کہ اس نے ڈاکٹر بننا ہے اس نے سرگل کی اس نے میڈکر کالیج میں ایڈ میشن لیا پھر اس نے اس کے پاس ایک پیشنٹ آیا اس نے اس کا ٹریٹمنٹ کیا اب تو آپ کچھ بھی ایڈ کر لیں مگر یہ ہے کہ اس کی جو اس کی جو ٹیم ہے وہ چیز ہونی چاہیے اس کا جو ایم ہے وہ چیز ہونا چاہیے ایسا نہیں کرنا کہ بس چینوں جگہ آپ یہ کہہ دیں جی کہ پہلے آپ سٹارٹ کر لیں کہ وہ میڈیکل کا ڈاکٹر تھا اس نے دوبارہ پھر آر بی جائنٹ کر لی وہ میڈیکل ڈاکٹر بن گیا ایسا نہیں کرنا ایک جگہ آپ نے اگر آرمی آفیسر کی سٹوری لکھ لی ہے تو ڈیکس ٹیپ پہ آپ نے اس کا پروفیشن چیز کرنا ہے کیا ہے اور تھرڈ سٹوری میں پھر آپ کو میں نے جیسے بتایا تھا کہ آپ اس کو پڑھیں سٹوریز کو پڑھیں ان پر سٹیلڈیس کو پڑھیں جنہوں نے اپنے لائف میں سٹرگل کی جنہوں نے ہارڈ ورک کی آپ تھامس ایڈیسن کو پڑھیں آپ اپنے جو لیڈر ہیں قائد عظم ان کو پڑھیں آپ امنات خان جو ہمارے پی ایم ہے ان کی سٹرگل پڑھیں آپ ان کی سٹوریز کو ایڈ کر سکتے ہیں تیسے سٹوری کے اندر ٹھیک ہے سو تین سٹوریز میں آپ نے گیا کرنا ہے ایک سٹوری میں آپ نے کسی بھی آرمی آفیسر کسی بھی نیوی کسی بھی ایسے بندے کو انکلیوٹ کرنا ہے جس کا ریلیشن کس کے ساتھ ہو دیفنس فورسز کے ساتھ ہو دوسری سٹوری کے اندر آپ نے کسی سٹورنٹ کو انکلیوٹ کرنا ہے کہ یہ جو سٹورنٹ ہے یہ ہارڈ ورکی سٹورنٹ ہے مطبکہ سکول لائف پہ کالیج لائف پہ آپ نے لکھنا ہے یا پھر جنورسٹی لائف پہ آپ نے لکھنا ہے کہ اس بندے نے کیا ہارڈ ورک کی اور اس میں کیا اچیف کر لیا تھرڈ سٹوری بھی پھر آپ نے کسی فیمس پرسنیلٹی کو انکلیوٹ کرنا ہے تھا ہمس ایڈیسن کی میں نے بات کی دوبارہ سیمیل کرتا ہوں اور پھر عمران خان کی بات کی مطبکہ اس طرح سے آپ نے تین سٹوریز کو انکلیوٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کی تین سٹوریز ہیں تو آپ کی تینوں سٹوریز کے اندر تین ڈیفرنٹ ٹیمز ہونی چاہیے ٹھیک ہے یہ جو تین سٹوریز آپ کی ہوگی باقی جو ان کے ادار جو کنٹنٹ ہے وہ آپ خود لکھیں گے اور جو ٹپ تھی جو ٹک تھی لکھنے کی وہ میں نے آپ کو بتا دی کہ آپ نے کن تین چیزوں کو ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے سو وہ تین تیز ہے آپ کی یہ والی تھی کہ آپ نے پہلے بیک آرون بتانا ہے پھر اس کی سٹرگل بتانی ہے اور پھر اس کے بعد ریزیل بتاتے دیں نیکس ٹیپ میں ہم کیا کریں گے ہم نیکس ٹیپ میں پوائنٹر سٹوریز کو دسکرس کریں گے پوائنٹر سٹوریز ایسا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ کے پاس ہاف گون ہوں گی اور ہاف آپ کو کمیٹ کرنے پڑے گی سو نیکس ٹیپ میں ہم ان کو انٹیوڈ کریں گے پھر پوائنٹر سٹوریز کے بعد آپ کے پاس آتے ہیں جی ٹی اوز کے ٹاس جی ٹی اوز کا بہت زیادہ پورشن ہے بہت زیادہ اس کی پارٹس ہے آپ کے آئیسیز بی کے اندر سو ان کو ہم دسکس کریں گے ہم بتائیں گے کہ انڈور ٹاس کے اندر کیا کیا آپ کے پاس ہوگا گروپ ڈسکشن کو انڈسکس کریں گے گروپ پلیننگ کو انڈسکس کریں گے پھر اس کے بعد آؤٹڈو ٹاس پہ ہم جائیں گے اور آؤٹڈو ٹاس میں کیا کیا کونکون سے آپ کے ٹیسٹ ہونی ہے ان کو آپ نے کیا کیا ٹپس ہیں آپ کو فالو کرنی ہے کہاں پہ آپ نے بولنا ہے کہاں پہ آپ نے نہیں بولنا یہ سب چیزیں انشاءاللہ جو ہے انڈیکس ویڈیوز میں ہم دسکس کریں گے میرے فیس بک پیچ پہ مجھے دو تین میسیجز ریسیب ہوئے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ سر آپ کی ایک ویڈیو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں ایک یا دو ویڈیوز ویزیبل ہوتی ہیں اور اس کے بعد جو باقی ویڈیوز ہیں وہ ہمیں نہیں مل سکتی تو قائل لی کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ ہم آپ کی جو باقی ساری ویڈیوز ہیں ہم ان کو ایکسس کر سکیں تو میں اب ایسا کیا کروں گا کہ میں ہر ویڈیو کے اینڈ پر یہ ایک کلپ یہ ایڈ کر دوں گا تاکہ آپ کو جو مزید ویڈیوز ہیں وہ دیکھنے میں کوئی پرشانی نہ ہو ٹھیک ہے سو دو طریقے ہیں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ میں نے پلی لیسٹ منائی ہوئی ہے آپ پلی لیسٹ اگر جانتے ہیں کہ پلی لیسٹ کیا ہوتی ہے تو آپ کے لیے یہ ویڈیو نہیں ہے آپ یہاں سے اس ویڈیو کو بان کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو نہیں پتا تو پھر آپ پلی میں یہ بتاتا ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے جانا ہے چینل کی اوپر اور یہاں پہ آپ نے کلک کر دینا ہے چینل کے لوگوں کی اوپر یا پھر ٹائٹل کی اوپر جب ٹائٹل کی اوپر آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کے پاس چینل جو ہے وہ اوپن ہو جائے گا اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے اسیس بی پرپریشن اور یہاں پہ ایک آپشن ہے پلی آل ٹھیک ہے جب آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ جو پلی لسٹ ہے وہ اوپن ہو جائے گی اور باقی کی جتنی ویڈیوز ہیں وہ پراپر سیکنس میں آپ کو یہاں پہ رائٹ سائٹ پہ مل جائیں گی اب آپ اگر لیکچر ٹو پہ ہیں لیکچر ٹھری پہ ہیں لیکچر فور پہ ہیں تو آپ اب آپ کو ڈھونڈنے کی یا پھر کسی ویڈیو کو اوپن کرنے کے ضرورت نہیں پڑے گی بلکہ آپ کی جب ایک ویڈیو ختم ہوگی تو آٹومیٹیکلی آپ کی جو نیکس ویڈیو ہے وہ اوپن ہو جائے گی ایک طریقہ تو یہ ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ میں میں جب بھی کوئی ویڈیو بناتا ہوں تو اس ویڈیو کی جو دسکرپشن ہوتی ہے وہاں پہ میں اس پلی لسٹ کی لیک ایڈ کر لیتا ہوں اگر آپ اس طرقیوں کو فالو نہیں کرنا چاہتے تو آپ میری جو ویڈیوز ہیں وہاں پہ ڈسکرپشن میں جائیں اور یہاں پہ میں نے لکھا ہوگا ہے فار کمپلیٹ انیشل پلس آئیسیز بی کورس کلیک ہیئر بس آپ نے یہاں پہ کلیک کر دینا ہے ٹھیک ہے ایسا یہ ہوگا کہ یہ جو ایکسرا ویڈیوز ہیں یہ آپ کے پاس نہیں آئیں گی اور صرف اور صرف آئیسیز بی کی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ کے پاس آئیں گی ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس صرف آئیسیز بی کی ویڈیوز ہیں تو آپ جس بھی پارٹ پہ ہیں پارٹ ٹو پہ ہیں یا آپ نان وربل پہ ہیں یا وربل پہ ہیں یا پھر آپ آئیسیز بی کی جو لیکچرز ہیں ان پہ ہیں تو پھر آپ کو لیکچرز ڈھونڈنے میں یا پھر لیکچرز کو پلے کرنے میں مشکل نہیں ہوگی یہ کچھ کینیڈیٹس کی ریکیس پہ میں نے یہ جو پارٹ ہے یہ اپنی ویڈیو میں ایٹ کیا ہے تو اس طرح سے آپ جو میری باقی ویڈیوز ہیں ان کو ایکسیس کر سکتے ہیں موسیقی